جب کسی اماندار اکچھر پر غاز گرتی ہے تو ویبھاظ میں لچرتا آنا لازمی ہے دراصل ایسا ہی ایک واقعہ دیکھنے کو ملا ہے کٹھوا یہ تصویریں ہیں کٹھوا کے اے ڈی سی بھارت بھوشن کی بھارت بھوشن کو سمیہ سے پہلے صرف چودہ مہینوں میں ہی ان کا تبادلہ کر دیا گیا وہیں کٹھوا کے ڈی سی کی بات کریں تو تقریباً دو ورشوں سے بھی زیادہ ڈی سی اپنی جگہ پر ابھی بھی بنے ہوئے ہیں جبکہ اے ڈی سی بھارت بھوشن کا ریکارڈ بہت اچھا رہا ہے غور طلب ہے انہوں نے پچھلے چودہ مہینوں میں پچاسی سو اسٹیٹ سبجیکٹ بنائے ساتھ ہی ویبھاک کے کئی بڑے بڑے کام بھی چٹکیوں میں ہی نفٹا دیئے لیکن اس کے بدلے میں سمیہ سے پہلے ہی ان کا تبادلہ کر دیا گیا وہیں اس تبادلے کے بعد سے ستھانی لوگوں میں کڑا روش دیکھنے کو مل رہا ہے ستھانی لوگوں نے عالی افسروں اور نیتاؤں پر آروپ لگاتے ہوئے اس تبادلے کا دوشی مان رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ سرکار آخرکار ایسے ایماندار افسروں کی اندیکھی کیوں کرتی ہے بڑا سوال یہ بھی ہے کہ کہیں راجنیت کے شکار تو نہیں ہو گئے یہ ایماندار افسر آخر کس کے اشارے پر کرایا گیا ان کا ٹرانس پر آخر کیوں اس ایماندار افسر کو اس کے سمیہ تک کٹھوا کے ایڈی سی کے پت پر نہیں بنے رہنے دیا گیا لیکن ہمیں سب سے بڑی خوشی ہوئی جب جب ایڈی سی کٹھوا میں آئے اس کے بعد اپس سے زیادہ خوشی ہوئی جب لوگوں کے کام ہوئے تو بڑا ہمیں میں کل بڑا تھا فیس بوک کے پاسکونیوز میں بھی دیکھا لیا میرے کو بڑا دھوک ہوا اور ہمیں وہاں پہ ڈالا بھی بھی بہت بڑا لاز ہے کٹھوا کے لوگوں کے لیے سب کی سیوہ کر رہے تھے کوئی جات برادری کا مسئلہ نہیں تھا ان دو مسلم سکرس آئی سب کی وہ سیوہ کر رہے تھے ہر قوم کے لوگوں کی سیوہ کر رہے تھے پھر میں اس گورنمنٹ کو پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہو گیا ایک سال کے اندر اندر اس کو ٹرانسپر کیا گیا جہاں ان ایمیلوں کو ان منسٹروں کو وہ آدمی نہیں پچھ رہا تھا یہ کئی سارے سوال بہت ہی اہم ہے بیرو ریپورٹ جمہو سمواد امانداری سے سرکار چلائیں گے یہ امانداری